السلام علیکم آج ہم سورة توبہ کی جن آیات کا مطالعہ کریں گے وہ آیت نمبر 111 سے لے کر 115 تک کی آیات ہیں انہا اس وجہ سے کہ لہم الجنت ان کے لئے جنت ہے یقاتلونہ وہ جنگ کرتے ہیں فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں فیقتلونہ پھر وہ مارتے ہیں ویقتلونہ اور وہ مارے جاتے ہیں وعداً وعدہ ہے علیہی اس کے ذمہ حقاً سچا فی توراتی تورات میں والانجیلی اور انجیل میں والقرآنی اور قرآن میں ومن اور کون اوفا زیادہ پورا کرنے والا ہے بیعہدی ہی اپنے اہد کو من اللہ اللہ تعالیٰ سے پس تب شروع پس خوشیاں مناؤ بی بیئی کم اللہ دی اپنے سودے پر وہ جو با یا تم سودہ کیا تم نے بھی اس کے ساتھ وذالکہ اور یہ ہوا وہی ہے الفوز کامیابی العظیم بہت بڑی تحتالہ نے اس آیت میں مجاہدین کے انعامات کو بیان کیا ہے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ جہاد کی اس سے بہتر اور اس سے بھر کر اثر ترگیب آپ کسی آیت میں نہیں پائیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مؤمن بندے جب راہ حق میں اپنے مال اور اپنی جانے دیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں انہیں اپنے فضل و کرم اور لطف و رحمت سے جنت عطا فرمائیں گے بندہ اپنا مال و دولت اور جان جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی نیمتے ہیں اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اس پر اپنا فضل و کرم کرتا ہے سبحان اللہ کتنی حقیق چیز پر کس قدر غرام اور قیمتی چیز پروردگار اپنے بندے کو دیتا ہے وعدن علیہ حق کا اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے کیونکہ جنت نقد نہیں ملتی بلکہ ادھار ہے جو مننے کے بعد ہی ملے گی اللہ تعالیٰ نے تمام الہامی کتابوں میں بلخصوص تورات انجیل اور قرآن میں اس کی وضاحت فرما دی ہے اور یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ سے بھر کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے فس تب شروع پس خوشیاں مناؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ خوشی اسی وقت تک منائی جا سکتی ہے جب مسلمانوں کو بھی یہ سودہ منظور ہو یعنی اللہ کی رحمے جان و مال کی قربانی سے انہیں دریکھ نہ ہو تائبونہ جو توبہ کرنے والے ہیں العابدونہ عبادت کرنے والے ہیں الحامدونہ حمد کرنے والے ہیں السائحونہ سیاحت کرنے والے ہیں الرواقعونہ رکو کرنے والے ہیں الساجدونہ سجدہ کرنے والے ہیں العامرونہ حکم دینے والے ہیں بالمعروفی نیکی کا ونہ ہونا اور روپنے والے ہیں آنی المنکاری برائی سے والحافظونہ اور حفاظت کرنے والے ہیں حدود اللہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی وابشیو المؤمنینہ اور خوشخبری دے دیجئے مؤمنوں کو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سچے مجاہد مؤمنوں کی نو صفات بیان فرمائی ہیں سچے مؤمن وہ جو گزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے انہوں نے کیسے اور کس طرح سچے دل سے توبہ کی انہیں اپنی گلتی کا احساس ہوتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور توبہ اور استقفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہی مؤمنوں کی صفات بیان فرمائی ہیں کہ وہ توبہ کرنے والے برائیوں کو چھوڑنے والے اپنے رب کی عبادت پر جمع رہتے ہیں ہر قسم کی عبادتیں کولی اور فیلی کی حفاظت کرتے ہیں کولی عبادت میں افضل اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا ہے جسے وہ ہر وقت کرتے رہتے ہیں اور فیلی عبادت میں افضل عبادت روزہ ہے اس لئے وہ اس سے بھی اچھائی کے ساتھ رکھتے ہیں یعنی کھانے پینے اور جمع کو ترق کر دیتے ہیں رکوع اور سجود یعنی نماز کے پابند ہیں اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال نہیں کرتے ہیں ان کی حفاظت کرنے والے ہیں ایسے ہی کامل مؤمن خوشخبری کے مستحق ہیں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ مجھے سیاحت کی اجازت دیجئے نبی قنیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کی سیاحت جہاد کی سبیل اللہ ہے اکانہ نہیں ہے لائق لن نبی شی نبی کے واللہ دینہ اور ان لوگوں کے جو آمنو ایمان لائے ان یہ کہ یستعفیرو و بخشش مانگے للمشرقینہ مشرقین کے لئے ولو اور اگرچہ کانو ہوں وہ اولی کرپا کرابت والے من بعدی اس کے بعد ما جو توشینا واضح ہو گیا لہم ان کے لئے انہم بے شک وہ اصحاب الجحیمی جہنم کے ساتھی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مشرقین کے لئے دعا مغفرت کی ممانعت فرمائی ہے ابو طالب آپ کے چچا جب آخری وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس کے اس وقت ان کے پاس ابو جاہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی بیٹھے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی ہاں آپ کے لئے خجت پیش کر سکوں ابو جاہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا اے ابو طالب کیا عبدالمطلب کے مذہب سے انحراب کرو گے اس پر ابو طالب نے کہا میں تو عبدالمطلب کے دین پر ہوں پھر ابو طالب کا اسی حال میں انتقال ہو گیا نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے روک نہیں دیا جائے گا میں آپ کے لئے استقفار کرتا رہوں گا جس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں مشرقین کے لئے مقفرت کی دعا کرنے سے روک دیا گیا حدیث ابن حاتم نے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کی طرف نکلے ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہاں آ کر آپ ایک قبر کے پاس بیٹھ کر دیر تک مناجات میں مشکول رہے پھر رونے لگے ہم بھی خوب روئے پھر کھڑے ہوئے تو ہم بھی سب کھڑے ہو گئے آپ نے ہمیں بھولایا اور فرمایا تم کیوں روئے ہم نے عرض کیا آپ کو روتا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قبر میری ماں آمنہ کی تھی میں نے اسے دیکھنے کی اجازت چاہی جو مجھے ملی تھی پھر آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ اس کے لئے استقفار کروں مگر مجھے اجازت نہیں دی گئی قبر کی زیارت کیا کرو کیونکہ وہ آخرت کی اجازت دلاتی ہے وما کانا اور نہیں تھا استقفار کرنا ابراہیما ابراہیم کا یبی ہی اپنے باپ کے لئے اللہ مگر ام موعیدت ایک وعدے کی وجہ سے وعادہا اس نے وعدہ کیا اس کا اجازہ اس سے فلمہ پھر جب تبشانہ ظاہر ہو گیا تہو اس کے لئے انہو کے بے شک وہ عدو فن دشمن ہے للہ اللہ تعالیٰ کا تبر رعا تو وہ بیزار ہو گیا منہو اس سے انہا بے شک ابراہیما ابراہیم لا واہن البتہ بہت اہوزاری کرنے والے ہیں حلیمن بہت بڑھ بار تھے اس آیت میں حضرت ابراہیم کے باپ آزر کا انجام بتایا گیا ہے کہ جب ابراہیم نے اپنے باپ کو بدھ پرستی سے منع کیا جس کے جواب میں باپ نے کہا یہاں سے نکل جا ورنہ میں تمہیں سنگسار کر دوں گا حضرت ابراہیم نے کہا کہ تم سلامت رہو میں جا رہا ہوں البتہ تمہارے لئے بکشش کی دعا کرتا رہوں گا پھر جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ وہ راہ راست پر آنے والا نہیں ہے اللہ کا دشمن ہے تو آپ نے اپنی بیزاری کا اظہار کر دیا تبو خریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم قیامت کے دن اپنے والد آزر کو دیکھیں گے ان کے موں پر سیاہی اور گردو گبار ہوگا آپ اس سے کہیں گے کہ میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ میری نافرمانی نہ کرنا آپ کا باپ کہے گا آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا اس وقت ابراہیم ارز کریں گے پروردگار تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں قیامت کے دن تجھے رسوہ نہیں کروں گا اس سے بھر کر کیا رسوائی ہو سکتی ہے کہ میرا باپ اس حال میں ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے کافروں پر جنت حرام کر دی ہے پھر کہا جائے گا ابراہیم سرہ اپنے پاؤں تلے تو دیکھو اس وقت انہیں اپنے باپ کی جگہ ایک نجاست سے لتھرا ہوا بجو نظر آئے گا فرشتے اس کے پاؤں پکر کر توسک میں ڈال دیں گے یہ بجو کیا ہے یہ ایک جانور ہے جو مردار کھاتا ہے دو کو قبروں سے نکال کر کھا جاتا ہے اور اکثر قبرستان میں رہتا ہے ایسا سخت اور مضبوط ہوتا ہے کہ ہاتھی کے پاؤں کے نیچے بھی نہیں مرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائیں نہ کانا اور نہیں ہے اللہ اللہ تعالیٰ لیوزلہ کہ وہ بھٹکا دیں قومن کسی قوم کو بعد بعد اس جب ہداہم اس نے ہدایتی انہیں حتیہ یہاں تک کہ یوبیجہ واضح کر دیں لہوں ان کے لئے ماں وہ جس سے یتکونہ وہ بچیں ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بکلی شئین ہر چیز کو علیم خوب جاننے والے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جاہل اور گمراہ کے فرق کے بارے میں بتایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مشرقین کے حق میں دعا مغفرت سے روکا تو بعض صحابہ کو جنہوں نے ایسا کیا تھا اندیشہ ہوا کہ ایسا کر کے انہوں نے گمراہی کا کام تو نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک بچنے والے کاموں کی وضاحت نہیں فرما دیتا اس وقت تک اس پر کوئی بھی مواقصہ نہیں کرتا نہ ہی اسے گمراہی قرار دیتا ہے البتہ جب کوئی ان کاموں سے نہیں بچتا جس سے روکا جا چکا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دیتی ہیں اس لیے جب لوگوں نے اس حکم سے قبل اپنے فوج شدہ مشرق رشتے داروں کے لیے مغفرت کی دعائیں کی ان کا معاقضہ نہیں ہوا کیونکہ انہیں اس وقت اس کا علم نہیں تھا مطالعہ کیا آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاں کہ میری آنے والی جو نیکسٹ ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں